ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اب سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے سورہ فاتحہ یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے مقبولیت دی ہے محبوبیت دی ہے کہ پورا قرآن کون فرشتہ لے کر آیا؟ ساروں کو پتہ ہے نا؟ کون سا فرشتہ تھا؟ جبریل علیہ السلام لیکن یہ سورہ واحد ہے جو جبریل لے کر نہیں آئے بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقبس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم کے پاس تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم دھماکے کی آواز آئی آپ علیہ السلام نے کہا جبریل یہ کیسی آواز ہے فرمایا آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور ایک ایسا کلام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر اللہ نے نہیں اتارا اور وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے آیا ہوں دو نوروں کی بشارت دو نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے اللہ کے خزانوں سے دو توفے لے کر آیا ہوں جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملے اور آپ کی امت کے علاوہ کسی امت کو نہیں ملے یہ دو نور دو خاص خزانے سے توفے ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخر ہے آخر آمن الرسول سورہ فاتحہ اس نے کہا یہ اللہ کے خزانوں سے اس لئے اس کا ایک نام سورة القنز بھی ہے خزانے سے آئیو چیز ہے ایک اس کا نام ہے سورة الشفا ایک سبع مصانی اس کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ سورہ فاتحہ کے نام مفسرین نے بہت زیادہ گنوائے ہیں اور حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تشریح پر جب تفصیل لکھنی شروع کی تو آپ نے جو ہے اس کی چالیس جلدیں جو ہے چالیس جلدوں میں خالی سورہ فاتحہ کی تفصیل لکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفصیل لکھوں تو یہ سات اونٹوں پر لا دی جائے یعنی خالی سورہ فاتحہ یہ اتنی بڑی صورت ہے کہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضائل اور مناقب عطا فرمائے ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے صحابہ ایک طرف سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے 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 ایک جگہ پڑھاؤ کیا تو ایک لونڈی نکرانی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی تم میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو منتر جانتا ہو دم جانتا ہو ہمارے سردار کو ساپ نے کاٹ لیا ہے تو آپ آ کر اس کو دم کر دو تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہا میں جانتا ہوں دم کرنا تو صحابی اس کے ساتھ گئے تو ایک قبیلہ تھا اس کا سردار بہوش پڑا ہوا تھا اور زہر اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا تو اس صحابی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس پر سور فاتحہ پڑھ کے دل ہی دل میں اس پر پھونکی اور پھر اس پر دو تین بار پھونکا اس طرح تو وہ زہر کا اثر ایک دم ختم ہونا شروع ہو گیا اور وہ سردار اٹھ کے بیٹھ گیا صحیح ہو گیا بالکل انہوں نے بکریوں کا ایک ریورد توفتاً پیش کیا آب علیہ السلام کے پاس جب صحابہ پہنچے تو دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک آدمی کو دم کیا فلان صحابی نے تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورة الشفاہ کو دم کیا جسے سور فاتحہ کہا جاتا ہے تو قاتل میں کیسے پتا چلا کہ یہ شفاہ ہے کہا اس کا نام ہی شفاہ ہے اللہ نے اس کے اندر شفاہ رکھی ہے تو آب علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ فرمایا کہ تم اپنے حصے میں سے اپنے نبی کا بھی حصہ متعین کرو یعنی توفہ مجھے بھی دو ان بکریوں میں سے تو اب اس سے پتا یہ چلا کہ زمانہ نبوت میں سورة فاتحہ سے دم کر کے شفاہ لینا صحابہ کا معمول تھا اور آب علیہ السلام بقاعدہ طور پر اس پر خوش ہوتے تھے اب سورة فاتحہ کو شفاہ کی صورت کہا جاتا ہے اب اسی طرح ایک عورت کو مرگی تھی اب اس پر صحابہ نے دم کیا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا صحابہ نے اس کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی بعد میں پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا تو آپ نے فرمایا سورة شفاہ دم کیا سورة فاتحہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بقاعدہ اس پر بہت سے واقعات لکھے ہیں اپنی کتب کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سورة فاتحہ سے شفاہ لینا اور اس سے مریضوں کا علاج کرنا اور بیماروں کا علاج کرنا یہ بقاعدہ طور پر بے شمار واقعات نقل فرمائے ہیں سورة فاتحہ جو ہے یہ انسان اور اللہ کے درمیان نصف نصف ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورة فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بینی وبین عبدی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں چونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام سے الحمد حمد کس کو کہتے ہیں تعریف کو اب الف لام جو ہے نا اس میں جنس اور استغراق کا ہے یعنی جتنی حمد تعریف جتنی تعریفیں ہیں جنس کا الف لام کہا اور یا استغراق کا کہ جتنی بھی تعریف ہے کائنات میں جتنی بھی تعریف کی کوئی چیزیں ہیں جتنی بھی شان والی کوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہیں تعریفوں کا منبع تعریفوں کا مرکز اللہ کیوں اللہ خود فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ میں پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو تو میں نے انسان کو تخلیق کیا پیدا کیا اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ اپنی تعریف ہے اس لئے اللہ نے قرآن کا آغاز کہاں سے کیا الحمدللہ سے اور ختم کہاں پہ کیا رب الناس ملک الناس الہ الناس یعنی ذکر آغاز میں بھی اپنا اور اختتام میں دی اب اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ کس کی تعریف کرتا ہے اللہ کی بندوں کی نہیں مخلوق کی نہیں اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا اپنی تعریف کے لئے کیا ہے سور فاتحہ کے آغاز میں کہا الحمدل اب دیکھے نا تعریف تو نبی کی بھی ہے تعریف تو صحابہ کی بھی ہے تعریف تو اہلِ بیعت کی بھی ہے تعریف تو ماں باپ کی بھی ہے تعریف تو استادوں کی بھی ہے پیر و مرشد کی بھی ہے اور اپنے دوست احباب کی بھی تعریف کی جاتی ہے لیکن تعریف یا حمد اللہ کیلئے کیوں ہے فرمایا کہ ساروں جتنی بھی تعریفیں ہیں ان تعریف جتنی بھی ہیں ان سب کا ممبا جو ہے جمع کر کے وہ خزانہ اللہ کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کو بولے 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 اتنا بولے کہ یہ تعریف اللہ کی کرتے کرتے جو مر جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اللہ دوزق میں نہیں داخل کریں گے کیونکہ توحید ہے کلمہ بھی اللہ کی تعریف ہے ہر جملہ اللہ کی تعریف ذکر کیا ہے اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدلہ اللہ کے لیے پتہ یہ چلا اللہ یہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جامد ہے مشتق نہیں ہے جامد ہے یعنی اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے صفیہ اس پہ تصوف آلے اس پہ اپنی توجہ مرکوز کر کے ذکر کرتے ہیں قلب جاری کرتے ہیں اللہ اللہ چونکہ اس میں ذات ہے نا ابن عربی رحمت اللہ نے بقاعدہ اس کا چونکہ لکھا اور ان کا یہ ذکر تھا تو اس لیے اللہ اللہ کے لیے ہے ساری تعریف رب العالمین رب ہے اب اللہ کے نام کے ساتھ رب بولا یعنی اللہ ذاتی نام ہے رب اس کی صفت ہے وہ ایسی صفت ہے کہ اب دیکھئے کہ رب پالنے والا ہے عالمین عالمین پہلے عالمین کیا ہے عالم نہیں عالمین عالم ایک ہوتا ہے اور اس کو امام ابن کسیر نے لکھا کہ جن انس فرشتے ایک عالم ہے اور اسی کو جو ہے تفسیر جو ہے معارف القرآن کے اندر بقاعدہ مفتیش شفی صاحب نے لکھا اور حدیث لائے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں جہان ہیں جہان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو ابن کسیر لائے ہیں تفسیر کے اندر کہ چالیس ہزار جہان ہیں جہان کتنے ہیں چالیس ہزار ان سارے جہانوں کا رب کون ہے اللہ یہ ہے پہلے پہلے کا رب رب کس کو کہتے ہیں جو انسان نہیں مخلوق یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں کا رب مخلوق کا رب چونکہ مخلوق کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہو اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہے کسی مرگی کو دانے زیادہ زیادہ کھلائیں اور وہ مرگی جو ہے وہ شتر مرگ بن جائے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی گائے بینس جو ہے وہ زیادہ چارہ کھا کے تو وہ ہاتھی بن گئی ہو یا بہت بڑی دیوحکل ہو گئی ہو بکری جو ہے وہ زیادہ چارہ کھانے کے بعد جو ہے وہ اونٹ کی طرح بڑی ہو گئی ہو کبھی کوئی اونٹ جو ہے بھوکا رہ رہے کہ مرگی کی طرح نہیں ہوا چونکہ آپ ہی درختوں کو آپ پانی دے رہے ہیں پانی پودے جو ہے ان کو پانی دے رہے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہاڑ کی طرح وہ انچے ہو گئے جو اس کی ایک حد ہے اللہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے رب پالنے والا یعنی جو جس کی ضرورت ہے اس کی مطابق اس کو دے رہا ہے اور پھر جتنی ضرورت ہے جو چیز ضرورت ہے اب انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی خوراک سے ہٹ کے کوئی چیز کھائے ابھی بھوکی مر جائے گی بکری گوشت نہیں کھائے گی شیر بھوکا مر جائے گا چارہ نہیں کھائے گا اور پھر دیکھئے کہ انسان ہے کہ وہ مردار بھی کھا رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے حرام چیزیں بھی کھا رہا ہے اللہ نے منع کہا خنزیر نہ کھاؤ کھا رہا ہے اب وہ چیزیں کھا رہا ہے ایسی تو اب بکری بھوکی مر رہی ہے لیکن وہ گوشت نہیں کھائے گی کبھی بھی نہیں اب آپ اگلی چیز دیکھئے پھر اس کی ضرورت کو پوری کیا کہ اب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو سکھایا نہیں جاتا وہ دودھ خود ایک دم پینا شروع کر دیتا ہے وَحَدَيْنَا هُنَّ جْدَيْنَ مفصرین نے لکھا کہ دو رستے دیئے اس کو سمجھ وہ یہ دودھ کے ہے اب یہ اللہ ضرورت ہر ایک کی پوری کر رہا ہے اب تازہ گوشت کس کو دے گا شیر کو شیر باسی نہیں کھاتا نا تو شیر کو کیا چیز دے رہا ہے پرندے صبح نکلتے ہیں بھوکے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن رات کو بھوکے واپس جاتے ہیں کوئی پرندہ نہیں جاتا واپس بھوکا سارے پیٹ بھر کے یہاں تک کے حیرت کی بات آپ کو بتاؤں ہنس ہے ہنس ایک پرندہ ہے ہنس نام سنا ہوئے آپ نے ہنس وہ پرندہ ہے جو تازہ موٹی کھاتا ہے تازہ یعنی اریجنل یعنی جو ریل ہوتا ہے موٹی وہ کھاتا ہے موٹی آپ جائیں نا سرافہ بزار میں آپ بڑے بڑے جیولرز کے پاس چلے جائیں آپ کو جی مجھے اریجنل موٹی دے دیں موٹی آپ کو ملے گا ہنی اریجنل اریجنل موٹی نہیں ملے گا پلاسٹک کا ملے گا امیٹیشن ملے گا بنائے ہوا ملے گا اریجنل موٹی نہیں ملے گا لیکن ہنس جو پرندہ ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ ڈیلی کھاتا ہے اریجنل موٹی اس کو کون دیتا ہے مخلوق تک ہو تو ملے اسے ہمیں تو پیسے دے کر نہیں مر رہا اور اس کو فری میں دے رہا ہے کون ہے یہ رب یہ ہے رب عالمین کا آگے الرحمن الرحیم یہ اللہ کی دو صفات ہیں بسم اللہ میں میں نے اس کی تشریح کر دی یہ اللہ کی الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین مالک ہے وہ کس دن کا یوم یوم دن دین وہ قیامت کے دن کا اس دن وہ جو بڑا دن ہوگا جیسے آپ دیکھئے نا یہاں تو چھوٹے چھوٹے دن ہیں ہمارے تہوار ہوتے ہیں اب ساروں کے اپنے اپنے تہوار ہیں ہر قوم کے اپنے ہیں لیکن ہر مخلوق میں اپنے اپنے تہوار دن بنائے ہوئے ہیں لیکن ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس دن صرف اللہ ہی کی چلے گی اور ساری کائنات آدم سے لے کر آخر انسان تک جمع ہو جائیں گے ایک میدان میں اور اس دن صرف ایک کا دن ہوگا جسے مالک یوم دین کہتے ہیں نہ اتوار والوں کا دن ہوگا نہ ہفتے والوں کا دن ہوگا نہ بد منگل والوں کا دن ہوگا نہ جمرات والوں کا دن ہوگا وہ جمعے کا دن ہوگا اور ایک ذات اس دن کی مالک ہوگی اور ساری کائنات جمع ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی وہاں سے فرار نہیں ہو سکے گا کوئی وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا جب اللہ کہے گا یہ گناہ کیے یہ گناہ کیے تو بندہ آگے سے کہے گا میں نے تو کیا ہی نہیں اللہ اس کے موں پہ نختمو مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ اس کے پیر بولیں گے ہم نے یہ گناہ کیا آنکھیں بولیں گی تو مالکی یوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اب دیکھیں ایہاک نعبدو ہم عبادت اس ہی کی کرتے ہیں عبادت اس ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اس ہی سے مانگتے ہیں یہاں ہم یہ جملہ کہتے ہیں بڑا جامع جملہ ہے کہ اس میں ولا نعبدو غیرک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے ایہاک نعبدو کا ولا نعبدو غیرک کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے یہ جملہ بتاتا ہے کہ جو کہے ایہاک نعبدو اور سر جا کے کسی اور کے آگے جھکا دے کسی اور سے جا کر جو ہے اپنی جبین جھکا کر فریاد کرے کسی اور کے سامنے جھک جائے کسی اور کے سامنے سر جھکا دے سجدے میں چلا جائے اس نے اس کے خلاف کیا اس لیے کہ نعبدو اللہ کی ہے ایہاک نعبدو صرف اللہ کی عبادت ہے اللہ نے اس لیے جنازے کے اندر سجدہ نہیں رکھا نماز جنازہ کے اندر نماز میں سجدہ نہیں ہے کہ شک نہ ہو کسی کو کہ یا اللہ کے غیر کو یا میت کو سجدہ کرتے ہیں تو پہلے تو وَئِيَّاكَنَسْتَعِينَ اور ہم تجھ ہی سے پھر مدد مانگتے ہیں پتہ یہ چلا کہ مدد جو ہے ایک مدد ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ گلاس اٹھا کر مجھے دیں تو آپ مجھے اٹھا کر دیں گے تو یہ مدد ہے میں نے آپ سے مانگی لیکن اس مدد میں وہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ میرے حاجت روا ہو گئے جیسے اللہ کے متعلق بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ بندے کا مشکل کشاہ ہے لیکن مخلوق سے جب مدد لیتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑے پیسے دے دیں آپ مجھے سواری دے دیں یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے لیکن وہ مدد جو اللہ کی صفات آپ کسی مخلوق میں جب لاتے ہیں کہ اللہ میری سنتا ہے تو یہ زندہ مردہ بھی میری ہر جگہ سنتا ہے اللہ میری ہر جگہ داد رسی کرتا ہے یہ زندہ مردہ بھی میری ہر جگہ داد رسی کرتا ہے جب آپ اللہ کی صفات مخلوق میں سے کسی میں لاتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے اب میں نے آپ سے کہا جی مجھے یہ گلاس اٹھا کر دیں تو میں اللہ کی صفات تو نہیں لائے آپ میں میرا تو پتہ ہے کہ آپ ان صفات کے حامل نہیں ہیں آپ گلاس پکڑائیں گے آپ نے مدد کر دی اور یہ تو معاونت ہے تعاون ایک دوسرے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے تو اس لیے یہاں یاد رکھیں کہ نستعین کہ ہم صرف تجھ ہی سے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا کہ اس کے غیر سے یہ جائز نہیں ہے اب یہ دعا ہے جو سور فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے اے اللہ تو ہمیں صحیح رستہ دکھلا دے صحیح رستہ دکھلا دے اب صحیح رستہ دنیا میں کون سا ہے اب دیکھئے حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں ہمارا ایمان زوہ والا ہے ہمیں صحیح رستہ ملنا چاہیے ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح رستہ ملنا چاہیے لیکن یہی جملہ کیا جو فقہاں گزرے محدثین گزرے مفسرین گزرے اولیاء گزرے کل اولیاء نے سور فاتحہ کا یہ جملہ پڑھا یہ نہیں پڑھا سارے صحابہ نے پڑھا یہ نہیں پڑھا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے پڑھا یہ نہیں پڑھا اب حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اہدن السراط المستقیم آپ تو ہیں صحیح رستے پر آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح رستہ ملے ہمارے آپ فرقے بنے ہوئے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہماری نیت ہوتی ہے یا اللہ ہمیں صحیح رستے پہ چلا دے لیکن نبی اور صحابہ نبی بھی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں لیکن اللہ نے یہ بتایا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اور صحابہ جب یہ کہتے تھے اہدن السراط المستقیم تو اس کا معنی ہوتا تھا اللہ ہمیں صحیح رستے پہ ثابت قدم رکھنا صحیح رستے پہ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو کہتا ہوں جی یہ وظیفہ پڑھا کرو اہدن السراط المستقیم کہتا جی میں تو ہوں ہی صحیح رستے پہ آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے جو صحیح رستے پہ رہا ہے تو وہ اب صحابت قدم بھی تو رہنا موت تک بھی صحیح رستے پہ رہے یہ ہے اصل یہاں اللہ نے ہمیں ایک چیز چھپائی ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھی کہ اللہ موت تک صحیح رستے پہ رکھے ورنہ بڑے بڑے بٹک جاتے ہیں اب موت تک صحیح رستے پہ رہنے کے لیے آپ روزانہ یہ دعا کم از کم یارہ مرتبہ پڑھا کریں کونسی دعا اہدین السراط المستقین روز یارہ بار پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ موت تک مجھے صحیح رستے پہ رکھنا کونسا صحیح رستہ آگے اللہ نے خود کہا صراط اللہزین صراط اللہزین ان لوگوں کا رستہ انعامت علیہم انعامت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا وہ کونسا طبقہ ہے اللہ سے پوچھیں اللہ آپ کو بتائے گا قرآن کھولیں اولائک اللہزین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وہ انعام یافتہ طبقہ کونسا ہے من النبیین پہلے نبی والصدیقین ابو بکر صدیق سب سے پہلے ہیں صدیق اکبر ابو بکر اور سارے صحابہ کیونکہ صدیقین کہا نا صدیقین تو صحابہ میں پہلا کون ہے پہلا ابو بکر ہے نا صحابہ میں پہلا امام کون ہے نبی نے جس کو امام بنایا ایک ہے میں کہوں جی میرا امام وہ ہے ایک آپ کہیں جی ہمارا امام وہ ہے اور ایک جس کو رسول اللہ نے اپنے زندگی میں کہا تمہارا امام ہے مسلحے پہ کتنی نمازیں پڑھوائیں سترہ اور ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے اور حضور نے لقب دیا تو اس لئے قرآن میں اس جگہ جو کہانا من النبیین وصدیقین تو سچوں کے ساتھ جو نبی ہیں اور سچے ہیں سب سے سچے امت میں کون ہیں صحابہ ساروں سے سچے کون ہیں تو امت میں حضور کے بعد نبیوں کے بعد سب سے سچا گروپ گروہ جماعت جماعت وہ صحابہ کی ہے اور ان سے سچا کوئی نہیں ان کی قرآن تعریف کرتا ہے اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ کتبہ فی قلوبہم الایمان اولائکہ حزباللہ لیکنہ اب اللہ نے ان کی ساری طریفیں کر دی تو والصدیقین کہا چونکہ ابو بکر سے جو جڑے گا چونکہ سارے صحابہ جڑے تھے ساروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ساروں نے آپ کے ساتھ حج کیا پہلے حج کا امام آپ کو بنایا رسول اللہ نے اور آپ کو خلیفہ پہلا بنایا ہاتھ بیعت کی تو اس لیے یہ گویا کہ کہہ دیئے صحابہ کا رستہ صحابہ پہ اللہ کا ہی نام ہوا صدیقین کہہ کے کیا بتا دیا صحابہ چونکہ سارے سچے ہیں صحابہ وَالشُہَدَا اور اگر دیکھا جائے اگر تفسیر کو دیکھا جائے تو مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصدیقینَ نبی کون ہے؟ محمد عربی صدیقین کون ہے؟ ابو بکر وَالشُہَدَا تین شہید ہیں یا نہیں خلیفہ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تو شہید ہیں یا نہیں؟ شہید ہوئے مدینہ میں مسجد نبی میں اور تسرے خلیفہ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مدینہ میں اور چوتھے خلیفہ حیدرِ کررار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کوفے میں مسجد میں اب یہ تین شہید گویا کہ امت کے سارے شہید بعد میں یہ تین شہید پہلے ان سب کے امام ہوئے تو اللہ نے کہا انام یافتہ طبقہ کونسا ہے؟ نبیینہ وَالصدیقینہ وَالشُہَدَا وَالصَّالِحِينَ پھر امت میں بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں تابعین میں صحابہ سے ہٹ کر بھی حسن بسری جیسے لوگ سعید ابن جبیر جیسے لوگ پھر امام ابو حنیفہ جیسے لوگ امام مالک امام شافی امام احمد اور پھر شیخ عبدالقادر جلانی اور آج تک صلحہ ختم نہیں ہوں گے قیامت تک ان سارے صلحہ کے رستے پہ آپ نے چلنا ہے تو آپ یہ دعا کریں اہدن السراط المستقل کتنا مختصر جملہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا اب آپ کہیں جی مجھے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیکن نقش قدم پہ اللہ چلا آپ ولیوں کے نام لینے شروع کریں تو آپ کا تو پورا دن گزر جائے گا ولی ختم نہیں ہوں گے صحابہ کی تعداد ختم نہیں ہوگی تو آپ ایک جملہ کہیں خالی ایک جملہ اہدن السراط المستقیم تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے پہلے جانشین صحابی ابو بکر سے لے کر اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام اور محمد عربی تک جتنے نبی ہیں اور جتنے صحابہ ہیں جتنے تابعین محدثین مفسرین اولیاء ہیں سب کے نقشے قدم پہ آپ کو چلا دے گا چھوٹا سا جملہ آپ کو اللہ نے دیا اور آگے اللہ نے کیا کہا انعمتہ کہہ دیا انعمتہ علیہم اب کہا آگے یہ دعا کرو غیر المغذوب غیر المغذوب یعنی اللہ ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غذب ہوا مغذوبی علیہم جن پہ تیرا غذب ہوا اللہ کا غذب غذب کس کو کہتے ہیں عربی میں غذب کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے جو ہے انتقام کے لیے جذبات میں آ جاتا ہے تو کسی پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں غذب اللہ رب العزت کیا ایسے ہی انتقام لے رہا ہے غصے میں آ کر اپنے جذبات میں آ کر جب اللہ کے لیے مغذوب بولا جائے گا غذب بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا عطاب سزا یعنی جو گناہ کیا اس پہ اتنی سزا جیسے سزا ہوئی پہلی قوموں پر جن میں سب سے بڑی قوم جو گزری ہے نا جتنی قوموں پہ عذاب آیا ان میں سب سے بڑی قوم قوم یہود ہے جن کی تعداد بھی زیادہ جن کو شریعت ملی جن کی کتاب بھی بڑی جن کے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے بنی اسرائیل ہم یقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں اسرائیل یقوب علیہ السلام کا نام ہے اور بنی بیٹے کو کہتے ہیں یعنی ہم نبیوں کے بیٹے ہیں اور نبیوں کا بیٹا اپنے آپ کو پھر نحنو اب ناؤ اللہ اپنے اللہ کا بیٹا اپنے آپ کو کہا انہوں نے تو ان پر منو سلوہ اترا انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ملے بارہ رستے بنیں بارہ رستے بن گئے کہا جی ہم روٹی نہیں بنا سکتے منو سلوہ اترا کہا جی ہم کپڑے نہیں سی سکتے بچہ پیدا ہوتا تھا جو لباس دلتا بھی خود تھا بڑھتا بھی خود تھا اور یوں چالیس سال تک ان کو نعمتیں ملی جو مانگتے تھے ملتا تھا لیکن جب انہوں نے نبیوں کا قتل عام شروع کیا انہوں نے موسیٰ قلیم اللہ اور حرون علیہ السلام کی اس طرح نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کی ساتھ مزاہ کیا تمسخر کیا اللہ نے ان پر فصلت اللہ علیہم الزلہ اللہ نے ان پر زلت مسکنت مسلط کر دی اور تفسیر میں آتا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان پر زلت یہود پر مسلط ہے اللہ نے آج تک ان کو دیکھیں کوئی ملک نہیں ہے اپنا قبضہ کر کے بنا رہے ہیں اپنی ہر چیز دنیا پر کیسے اپنا اقتدار ایک دشت گردانہ طریقے سے کر رہے ہیں تو مغضوبی علیہم مغضوبی علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا تم ان سے بچنے کی دعا کرنا اللہ ہمیں یہود سے ان کے طور اتوار سے چونکہ حدیث میں فرمایا تھا کہ جو گناہ یہود میں تھے وہ تمہارے اندر آئیں گے یہاں تک کہ قوم یہود میں کسی نے پچھلی قوموں میں کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کا فرد یہ کام کرے گا یہ آپ الاسلام کی حدیث ہے اب ہم یہ دعا کریں گے غیر المغضوبی علیہم اللہ ہمیں ان مغضوب لوگوں کے جو ہے نقش قدم سے بچانا لیکن ادھر ہم زندگی گزار رہے ہیں یورپ امریکہ کے ان یہود اور نصارہ کے اور ہم جو ہے نا ان کے پیچھے چار رہے ہیں ان کی طرح لباہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شکل و صورت ان کی طرح جو ہے ہمارے گھر کے محول شادیاں ہر چیز میں نقل یہود کی اور نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخری جملہ کہا ولد دولین ولد دولین اور ان لوگوں کے نقش قدم پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے جو ظالین گمراہ ہوئے گمراہ کون ہوئے نصارہ عیسائی وہ عیسی علیہ السلام نے توحید دی ان کو اور انجیل دی اور انہوں نے عیسی علیہ السلام کے اٹھتے ہی گمراہی میں پڑ گئے اور تسلیس کا عقیدہ دے ریا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تین خدا ہیں تسلیس کا عقیدہ دیا سلیب بنا لی اس پر اب یہ یاد رکھیں ٹائی اس کی نقل ہے ایک علامت ہے اب یہ تسلیس کا عقیدہ ان کے اندر تھا اور میری کرسمس بھی اسی کا معنی یہی بنتا ہے خدا نے بیٹا پیدا کیا اب آپ دیکھئے ہم یہود اور نصارہ کی طور اتوار تو اپنا رہے ہیں سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ذہن جاتا ہی نہیں کہ ہم ترجمے میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور ہمارا ذہن جب اس طرح جائے گا جب ہمارے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتا ہوگا تو پھر یہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ولد دولین جب کہے گا نا اس کے بعد کہے گا آمین تو اللہ اس کو یہ سب کچھ دے دے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے پاس نبی علیہ السلام گزرے وہ آدمی دعائیں کر رہا تھا بڑے خوشو سے تو آپ نے فرمایا اگر اس نے وہ جملہ کہا جو اس سارے کو مقبول بنا دیتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جملہ ہے کہ دعا کے آخر میں آمین کہنا دعا کے آخر میں جب آمین کہا جائے گا تو وہ پچھلی دعا کو اللہ کے ہم مقبول کر دیتا ہے کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ولدداللین کے بعد امام کہتا ہے نا ولدداللین اور آمین کہتا ہے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ کہتے ہیں آمین کہتے ہیں اس وقت جب اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس لیے نماز میں توجہ سے سور فاتحہ کو سنیں جب امام پڑھ رہا ہو یا خود پڑھ رہے ہیں تو توجہ سے پڑھیں اور پھر آخر میں آرام سے کہیں آمین تصور کریں اللہ سن رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ساتھ کہہ رہے ہیں آمین اب یہ دعا مقبول ہو جائے گی اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام جب دونوں دعا کے لیے کھڑے ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے حرون علیہ السلام آمین آمین کہی جا رہے تھے تو اس لیے جس دعا کے آخر میں آپ اردو میں دعا کرتے ہیں اردو کی دعا کے بھی آخر میں جب آپ آخر میں کہتے ہیں نا آپ پھرنے لگتے ہیں تو زور سے کہہ دیں آمین آمین بس جب کوئی دعا کر رہا تو آمین اس کے ساتھ کہیں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اردو کی دعایں بھی آپ کی قبول ہو جاتی ہیں اب یہ آمین کہنا جو ہے یہ نماز کا جز ہے یا نہیں شوافے اور حنابل ان کہنا یہ جہری انچی آواز سے یہ لازم ہے لیکن اخناف کے نزدیک آہستہ کہنا چونکہ یہ دعا ہے دعا ہے آمین کیا ہے دعا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے مانگو مجھ سے اور آہستہ اس لیے جب آہستہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نحنو اقربو الہی من حبل الورید ہے تو اس لیے آمین آہستہ آواز سے کہیں اور اگر کوئی تیز انچی وعہ سے بھی آمین کہتا ہے تو آپ برا نہ سمجھیں اس کے ہوئی آپ غلط نہ سمجھیں بلکہ آمین کہنے سے دعا مقبول ہو جاتی ہے اللہ ہمیں سور فاتحہ کی تشریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العزت